اللہ الرحمن الرحیم میں جناب خوترم جمال احسن خان عمیر خان ایم این ایز ایم پی اے ممتاز اصر صاحب ہمارے اپوزیشن لیڈر جناب ملک صاحب بچر صاحب اور تمام دوست جو ان کے ساتھ آئے ہوئے ہیں ان کو دوت کریں کہ اس اتجاج کا پرامن اتجاج کا مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے اس فاشست حکومت نے ہمارا منڈرٹ پھر ایک دفعہ پھر چوری کیا ہے ایک تو آٹھ فروری کو چوری کیا تھا اور انہوں نے پھر اکیس تاریخ کو دوبارہ اس پر ڈاکہ مارا ہے اس کے خلاف ہم پردور طریقے سے اتجاج کرتے ہیں اور انشاءاللہ یہ اتجاج جاری رہے گا اور میں ان لوگوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک ہمارا لیڈر عمران خان ان کو انصاف نہیں ملتا وہ باہر نہیں آتے تب تک ہم انشاءاللہ یہ اتجاج جاری رکھیں گے آپ نے جس طریقے سے جتنے ظلم اور بربریت کے برداشت کی ہے میں کہتا ہوں کہ میں اپنے ظلے کے لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں میں کہتا ہوں پورا ظلہ انتہائی مبارک بازت کا مستحق ہے کہ یہ پچتر سالہ تاریخ ہے پورے پاکستان کی پچتر سالہ تاریخ میں آج تک کسی پارٹی کے ساتھ اتنا ظلم نہیں ہوا جتنا پاکستان تاریخ انصاف کے ساتھ ہوا ہے لیکن پاکستان تاریخ انصاف کا برکر سیسا پھلاوی ہوئی دیوار بن گیا ان لوگوں کے سامنے اور ڈٹ کے کڑا ہے اور پاکستان تاریخ انصاف کے برکر نے چھکنے سے انکار کر دیا ہے انشاءاللہ تالہ آنے والے وقت میں پاکستان تاریخ انصاف کی حکومت ہوگی پاکستان تاریخ انصاف کا عمران خان وزیراعظم ہوں گے اور پاکستان تاریخ انصاف کے لوگوں کے انشاءاللہ تالہ مسائل حال ہوں گے اور انشاءاللہ تالہ پاکستان تاریخ انصاف کو کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے پاکستان تاریخ انصاف زندہ بعد عمران خان پائندہ بار